یہ دیکھیں یہاں پہ آگ وغیرہ جلا کے تو سیک رہے ہیں اور ان کی جو آنا میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں ہاتھ یہ دیکھیں یہ چار پہیاں ہیں ٹھیک ہے بارش آ جائے اندھی آ جائے تفان آ جائے جو بھی آ جائے انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ اسی کے اندر انہوں نے جو آنا وہ سروائب کرنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پیارے دوستو السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے آج کل ایسا ہے کہ ویلاگ جو ہے وہ نہ تو ڈیلی بیس پہ آ رہا ہے نہ ایک دن چھوڑ کے آ رہا ہے بلکہ دو دو تین تین دن کا جو ہے وہ گئے پا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بہت زیادہ سخت ہے سردی جو ہے وہ شدید ہے دوب سارا سارا دن نہیں نکلتی اور جو کام کا آج ہے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں میں ذرا لیٹ ہی گھر آیا تھا ابھی گھر پہنچا ہوں چینج کیا گھر آ کے تو امیجا نے بتایا کہ جو ملازم ہم نے رکھا ہوا ہے حویلی میں اس کا کھانا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا وہ تو دے آ جا کے تو ابھی میں وہی لے کے حویلی جا رہا تھا بہت سردی ہے بھئی بائک پہ جو ہے نا وہ سردی کا حساس کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے پہلی ہوا پڑتی ہے ایسا ہے کہ روٹیاں جو ہیں وہ بزار سے لی جاتی ہیں اور جو سالن ہے وہ گھر سے لیا جاتا ہے تو دونوں تینوں ٹائم جو ہے وہ ہے یہی روٹین ہوتی کیونکہ ایک ہوا تین کے لیے روٹیاں پکانا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہوتا تو پھر جو سالن بناتا وہ لے آتا ہے روٹیاں تندور سے لے لیتا ہے اب جو ہے نا لائٹ کافی زیادہ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ٹوکے کو جس سے گاس کو اترا جاتا پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے یہ موٹرے نہیں ہوتی تھی بلکہ ہاتھوں سے ہی گاس جو ہے وہ کترا جاتا تھا میں ابھی جو ہے وہ ملازم کو کھانا دے کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے جو ہے نا وہ میرے دوسرے سیل نمبر پہ اس پہ کال آئی ٹھیک ہے اس نمبر سے کال آئی میں نمبر بھی آپ کو شو کروا رہا ہوں شو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ بھی جو ہے نا اویر رہیں آج کل جو سکیمز ہو رہے ہیں تو مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کا جو ایچ بی ایل اب مجھے نہیں بتا کہ اس کو کس نے بتا کہ ایچ بی ایل میں میرا کاؤنٹ ہے اس نے کہا جی ایچ بی ایل کا جو آپ کا کارڈ ہے وہ پرانا ہے کہ نیا آپ کو نیا کارڈ مصہول ہو گیا تو میں نے اس کی کسی بات کا قطن کوئی جواب نہیں دیا صافی کہا جی آئی ایم سوری میں آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا انلیس کہ آپ ایچ بی ایل کے افیشل نمبر سے مجھے کال کریں ٹھیک ہے بلکہ ایچ بی ایل تو یہ کہتا ہے کہ کال کر کے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا ٹھیک ہے یہ سکیم ہوتا ہے اگر میں کہتا کہ ہان جی میرے پاس پرانا ہی کارڈ ہے تو یہ کارڈ کا نمبر پوچھتے میرے سے انفارمیشن پوچھتے میری ڈیٹ آف برد پوچھتے میرے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے اگر اس میں کوئی پیسے ہیں بیلنس وغیرہ ہے تو یہ ویڈرال کرتے اس طرح کے سکیمز سائبر کرائمز جو ہیں وہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کال آئے اور کہیں کہ ہم آپ کے بینک سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے بالکل بھی ریسپونڈ نہیں کرنا امی جان نے ساتھ والے گاؤں میں کپڑے سلنے کے لیے دیے ہوئے ہیں میں اور عبیر جانا وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن درزن کے گھر کا بلکل نہیں ہے پتا اس کے میہاں کا نام آتا ہے وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھیں گے اور پھر وہاں سے کپڑے لے کے آئیں گے وہ والا گھر ہے ناک کرو چلو آجو عبیر نے رستے میں یہ دیکھ لیے ہیں جھولے اور جناب یہاں پہ زیدکار بیٹھے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ سردی پڑی ہے پھر آئیں گے وہ دیکھو وہ جھولا تو باندھ پڑا ہوا جلدی کرو پھر جونسا لینا جلدی باندھ پڑی ہے باندھ پڑی ہے لیکن دوستو یہ جو جولے والے ہیں انہوں نے اپنی جو ہے یہ ہٹس بنائی ہوئی ہیں جو گیاں جنہیں بولتے ہیں یہ دیکھیں اور یہی پہ یہ جو ہے نا اپنا کھانا پکانا کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ آگ وغیرہ جلا کے سیک رہے ہیں اور ان کی جو ہے نا میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں ہٹ یہ دیکھیں یہ چار پہیاں ٹھیک ہے بارش آ جائے اندھی آ جائے تفان آ جائے جو بھی آ جائے انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ اسی کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ سروائیو کرنا ہوتا ہے دو ہٹس ہیں یہاں پہ وہ ہے اور ایک یہ ہے یہاں پہ سنگل چرپ آئی ہے نیچے دیکھیں برطن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں سارے اور ان کے پاس جولے ہیں یہ کشتی والا جولا ہے اور وہ جس پہ بچے جو ہیں اچھل کود کر رہے ہیں وہ والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ جس پہ بیر بیٹھا تھا وہ ہے یہ کوئی شاہد ان کا جولا جو وہ ٹوٹ گیا ہویا یا یہ میرا خیال ہے یہ جو لے کے گاؤں میں جاتے ہیں اور پھیری کرتے ہیں اس کے نیچے ٹائر ہوتے ہیں ابھی وہ تو نظر نہیں آ رہے یا ٹوٹا ہو گیا یہ بابا بابا اس کے نیچے ٹائر نہیں ہوتے ہیں یہ چھوٹی کشتی ہے یہ وہاں سے اٹھا رہی ہے اچھا نہیں بیٹا یہ میرا خل جولا ہے کوئی نہیں ہاں جولا یہ وہ جہاں پہ پین نظر آ رہے ہیں وہاں سے اٹھا رہے ہیں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے آجو آپ نے جولا لے لیا ہے ہیپی نو بارش یا وہ ہو رہی تھی تو ابھی شام ڈلنے کو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش یہ دیکھیں نیچے آپ کو نیچے سے نظر آ رہا ہوگا کہ پھر سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس بارش سے جو ہے وہ سردی کی شدت میں تو اضافہ ہوگا لیکن یہ جو خوشک سردی سے جو نزلہ زکام بخار وغیرہ خانسی وغیرہ یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں تو بارش ہونے سے یہ مسائل تھوڑے سے کام ہوں گے میرال بی بی کو زکام ہو گیا رات کو بہت زیادہ تانگ کرتی ہے ممہ بابا کو سونے نہیں دیتی آہ ناک بند ہو جاتا ہے اس کا اس لیے ابھی بھی اندر ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک رہی کہہ رہی ہے بس مجھے باہر لے جائیں بے شک باہر بارش ہو رہی ہے باہر آکے بڑی حشیاں آ رہی ہیں تو اندر ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک رہی بائے بائے کر رہی ہے کر دو سب کو بائے بائے کر دو بائے موبائل میں بائے بائے کر دو بائے 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 داس گیارہ ماہ کی تھی جب سے اس کو دکان کا بھی پتہ جال گیا ہوگا اور جیسے ہی میں گیٹ سے باہر لے کے آؤں تو بس یہ پھر لپکتی ہے دکان کی طرف کے مجھے دکان پہ لے کے جائیں میں نے دیکھ دکان ہی ہے وہ دوگی کو دیکھ لیا ہے دوگی کو بلا لو ڈوگی آ گیا تھا ہاں وہ وہ گتا ہے ہاں دیکھے گا جیسے ہی دکان سامنے آئے گی اس کی نظر پڑے گی تو اس کے ایکسپریشنز دیکھے گا ہاں کہاں ہیں جی جی والی دکان کہاں ہیں آگئی ہے جی جی والی دکان آگئی ہے وہ وہ ہے وہ ہے ہاں نہیں ہے کدھر ہاں کدھر ہاں وہ ہے میں نہیں لے کے جانا چلے لائٹ بند ہے اندھیرہ ہوا ہے اندر جی لے لی ہے میرال نے جی جی لے لی ہے آر یو ہیپی دوستو ابھی میں میرال کو لے کے شاب پہ گیا ہوا تھا اس کو چیز دلوانے کے لیے اکثر گر کے قریب جو کہ وہی شاب پڑتی ہے تو وہیں جانا ہوتا ہے گھر کی اشائے خرد و نوش وغیرہ خریدنے کے لیے تو میں جب بھی جاتا ہوں آج کل مجھے وہاں پہ ایک دو فیملی ایسی ملتی ہے جو وہ کھڑے ہوکے بچارے ترلے ڈال دے ہوتے ہیں حتاکہ پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آٹا دے دیں جبکہ دکاندار آگے سے یہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ آٹا تو ختم ہو گیا داستوڑے آئے تھے پندرہ آئے تھے لینے والے جو تھے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھے یعنی کہ طلب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور رست بہت کم ہے ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر گندم اور آٹا شاہٹ ہیں اس کی دو وجوہات ہیں دو لوگ ہیں جو اس کے رسپانسیبل ہیں نمبر ایک جنہوں نے ذرخی زمین کو کلونیوں میں جونک دیا اور اپنے نفع کی خاطر ذرخی زمین کا بیڑا گرک کر دیا دوسرے وہ ہیں جو ذخیرہ اندوز ہیں ابھی تک گندم کو ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مزید قیمت کی اس کی جو ہے وہ قیمت وہ اس میں اضافہ ہو اور ان کا منافع زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے خدارہ جن کے پاس گندم ہے وہ ذخیرہ مت کریں اس کو بیچیں مارکٹ میں لے کے آئیں تاکہ ملک میں جو ہے بہران وہ ختم کیا جا سکے پر غریب لوگ جنہوں نے روٹی کھانی ہوتی ہے وہ تو ان کو دستیاب ہو اور دوسرا حکومت کو چاہیے کہ ان کلونیوں پر پبندی لگائیں انہی کچھ باتوں کے ساتھ محمد عدل کو دیجئے اجازت آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی